ہیلو ایوی ون آج ہم لوگ ارت کی دال بنائیں گے کہنے کو تو یہ ایک دال ہے مگر یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے لکھنوں کے دسترخان میں یہ پورمے اور کواب کے ساتھ سائیڈ ڈش ہوتی ہے اور یہ دال کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اس میں انگریڈینس بہت ہی کم لگتے ہیں اور چلے دیکھتے ہماری انگریڈینس کیا ہیں یہ میں نے ایک کپ ارت کی دال ہے قریب دو گھنٹے بھی گو دی تھی دال میری بہت اچ رہا ہے یہاں ہم نے دو پیاد دو عدد پیاز لی ہے ایک انچ ادرک کا تکڑا ہے دو ہری میرچ ہے ایک لال میرچ ہے بس ہمیں اتنا ہی انگریڈینس چاہیے اور یہ میں نے تھوڑا سا پودینہ لیا ہے چلے ہم اپنی دال بنانا شروع کرتے ہیں دال کو ہمیں ہائی فلیم پر رکھنا ہے یہاں دال میں تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے پانی ہمیں دال سے تھوڑا انگل کے ناپ کے آپ کو تھوڑا زیادہ رکھنا ہے دال ہماری یہ کھولنے لگی ہے اور اس جو یہ پھین آئے گا وائٹ والا یہ سارا پھین ہمیں دال کا ہٹا کے دال کو ہمیں بالکل اپنی ساف کر دینا ہے ویسے بھی ہمیں ریگلر یوز میں بھی اپنی ساری دالوں کا پھین ہٹا لینا چاہیے کیونکہ آج کل لوگوں کو بڑا یوری کے ایسٹ کیا پرابلم ہونے لگا ہے کیونکہ ہم کوکر میں دال چڑھاتے ہیں تو بس سیدھے اپنے مسالے ڈالے اور کوکر بند کر دیا کوشش کرنا چاہیے ہمیں کی دال کو پہلے ہم چڑھا لیں جب وہ وائلڈ آئے تو اس طرح سے پھین نکالیں پھر اپنے مسالے ڈال کے ڈال کو بند کریں کوکر کے ڈھکن کو دیکھیں اتنی سی ڈال میں کتنا سارا پھین لگا یہ ہی یوری کے ایسٹ کی پرابلم ہمیں کرتی ہے چلی یہ بھری مرچ اور ادرک میں نے کٹ لیا اور جو ایک لال مرچ دکھائی تھی وہ کٹ لی ہے وہ اس ڈال میں پکتے وقت ہمیں ڈال دینی ہے ڈال کو ہمیں بہت اچھے سے چلانا ہے ڈال ہماری دیکھیں بہت اچھی سی برک کھون لے لگی ہے پس ہم نے ٹھو گیا ہے بلکل ریڈی ہو چکی چلے ہم نے یہاں ایک پین لیا ہے پین میں ہم نے رفائنڈ آل ڈالا ہے یہ میں نے آپ کو دو پیاز دکھائی تھی اسے میں نے سلائس میں یہاں بہت ہی باریک کٹ لیا ہے تیل ہمارا بہت اچھا گرم ہو گیا ہے بس اسی وقت ہمیں پیاز کو ڈالنا ہے پیاز کو ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے پیاز کو بالکل جلانا نہیں ہے دیمی دیمی آج پہ آپ اس کو بہت آرام سے تلیے یہ دیکھیں ہماری پیاز ابھی پنک ہو گئی بس تھوڑی دیل لگا یہ گولڈن ہو گئی ہے دیل کو ہم تھوڑا سائیڈ میں کر کے پیاز کو اس طرح سے ہمیں ساری پیاز نکال لیے پیاز دیکھیں کتنی پیاری سی کرسپی ہوئی ہے ہماری گولڈن بس اسی طرح کی بلکل ہمیں پیاز چاہیے پیاز ہماری ہو گئی تھی یہ تیل جو میں نے ریفائنڈ ڈالا تھا وہ ہٹا دیا ہے اب یہاں میں نے ایک چمچ دیسی گھی ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے زیرہ جب ہمارا کریک ڈال ہو جائے گا کچھ ادرک کو یہاں میں نے سلائس میں کٹ کے اس کو اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ادھر ہماری جو دال تیار ہو گئی تھی بس اس پین میں ڈال کے ہمیں تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے دیسی گھی میں اگر آپ گھی اور ڈالنا چاہے تو اس میں آپ تھوڑا سا گھی اور ڈال سکتے ہیں پکنے کے بعد جب آپ دم پے لگاتے تب ہی اس میں آپ ایک چمچ گھی ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں کچھا کر سکتے ہیں اور اس میں تو آپ کو ڈال کے تھوڑا فرائی کرنا ہے دیکھیں ہماری دال کیسے الگ الگ ایک ایک دانہ اس کا بن کے تیار ہوا ہے اور اسی طرح سے آپ اپنی نمک ٹیسٹ کر لیے یہاں دال میں ہماری تھوڑے سا نمک کم تھا کیونکہ ہم نے پانی کو ڈرین کیا تھا تو نمک ہمارا نکل گیا تھا تو یہاں ہم نے نمک ڈال کے اس کو بالکل بیلنس میں کر دی چلیں اسے اب ہم سرف کرتے ہیں اس کو سرف کرنے کا طریقہ الگ ہے یہ لیئر بائی لیئر س کیا تھا یہاں میں نے بھونا ہوا زیرہ لیا ہے یہ زیرہ میں نے پہلے سے بھون کے پیس لیا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا سا زیرہ ڈالتے جائیے اور یہاں جو میں نے پیاز کو لیا تھا یہ پیاز اس کو اوپر ہلکا ہلکا آپ شرکتے جائیے آپ کو یہ لیئر بائی لیئر کرنا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو پودینہ دکھا ہے اس پودینے کو باری کٹ کے اس طرح سے ڈالتے چلے جانا جتنی آپ کی دال ہو اس میں آپ اس طرح سے تینوں چیز لیئر بائی لیئر کرتے جائیے گا یہ اس کا پریزنٹیشن جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنی ہی ڈال یہ بہت کھانے میں ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت ہی مزے کی ڈال بنتی ہے ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈال میں یہ پودینہ اور اس طرح کی کرنچ کیوی پیاز وغیرہ ڈالنے سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ساری چیز آپ ضرور ڈالیے گا اور یہ ڈال ہماری بلکل سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ڈال پسند آئی ہے تو کومنٹ باکس میں آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے لگی and thank you bye bye